السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے اور عزیز دوستو آج کا ویڈو جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں میری آپ سے اسپیشن ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ حضرات کو یہ ویڈو اچھا لگے تو آپ اس کو اتنا شیئر کریں اتنا شیئر کریں تاکہ میرے بھائیوں کو اس ویڈو سے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہو جائے دیکھیں آج صبح صبح میں قرآن مجید فرقان حمید برہا رشید کے تلاوت کر رہا تھا تو سور بقرہ آیت نمبر بیس کے اندر اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اچانک سے میری نظر کے سامنے سے ایک ویڈو گزرا اس کو دیکھ کر کے میں واقعی بہت حیران ہوا اور میں نے سوچا کہ میں اپنی ان بھائیوں کے لیے یہ ویڈو پیش کروں کہ جو لوگ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں یا پھر وہ کسی ٹارگیٹ کو اچیف کرنا چاہتے ہیں لیکن اس میں وہ حمد ہار چکے ہیں ان کی ہنسلہ شکنی ہو چکی ہے تو میں نے آج اس پر کچھ لکھنے کی کوشش کی ہے اور یہ خود میں نے لکھا ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات کو میرا یہ لکھا ہوا یا پھر یہ میری کوشش اگر آپ کو کچھ پسند آئے تو آپ میری ہنسلہ افضائی کے لیے ایک لائک ضرور کر دیں دیکھئے آج میں آپ کے سامنے ایسا ویڈو پیش کرنے جا رہا ہوں جس کے ذریعے آپ کو اتنا ہنسلہ ملے گا کہ آپ مایوسی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھول جائیں گے یاد رکھیں کہ زندگی نام ہے نشیب و فراز کا یعنی اتار چڑھاؤ کبھی خوشی کبھی غم مگر انسان جب بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے اور جب وہ غم میں ڈوب جاتا ہے تو اللہ سے شکوے کرتا ہے اور شکایت کرتا ہے حالانکہ میرا اللہ ہم پر ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ مہربان ہے وہ کبھی ہم پر ظلم نہیں کرتا اگر ہمارے لیے ایک دروازہ بند کر دیتا ہے تو پھر ہمارے لیے ستر دروازے کھول دیتا ہے لیکن انسان اس پہلے دروازے کے بند ہوتے ہی مایوسی اور احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے کاش اسے اللہ کی ذات پر مکمل اعتماد بھروسہ اور تیقد ہوتا کبھی کبھی ہمارے اردگرد اتنی تاریخیاں یعنی اتنا اندھیرہ بڑھ جاتا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب کبھی سہر نہیں ہوگا اجالہ نصیب نہیں ہوگا لیکن ایسے حالات میں ایک جگنو بھی اگر نظر آ جائے تو پھر سے امید بند جاتی ہے یہ امید ہمیں جینے کا اور کوشش کرنے کا حنصلہ فراہم کرتی ہے اللہ وہ طاقت ہے جو چاہے وہ کر دے ان اللہ علا کل شئ ان قدیر بے شک اللہ ہر شئے پر قادر ہے یہ دکھانے کے لئے اللہ نے حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا حضرت حوہ کو بغیر عورت کے پیدا فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور ساری کائنات کو ماں باپ سے پیدا فرمایا تاکہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ یہ نہیں کر سکتا تھا اس لئے میرے اللہ نے تمام کی زبانوں کو بند کر دیا انسان دو پیروں کے ساتھ دو ہاتھوں کے ساتھ دو آنکھوں کے ساتھ دو کانوں اور ایک نا کے ساتھ وجود میں آتا ہے لیکن کتنے ایسے بھی ہیں جن کے وجود میں یہ ساری چیزیں ایک ساتھ موجود نہیں ہیں یہ بھی میرے اللہ کی خلقت کے ایک عظیم نشانی ہیں دنیا میں ایسے جانور بھی ہیں جن کے صرف دو پیر ہیں مگر ان کا ہنسلہ نہیں ٹوٹا پھر انسان مایوسی کا شکار کیوں ہو جاتا ہے جبکہ اللہ نے اسے اشرف المخلوقات بتایا آج میں آپ کو پانچ ایسے جانور دکھانے جا رہا ہوں جسے دیکھ کر آپ کو اللہ کی طاقت کا بھی یقین آئے گا اور آپ کو اپنی ہنسلوں کو پورا کرنے کی طاقت بھی ملے گی میں نے ان جانوروں کی ویڈیو کو دیکھا تو واقعی محران ہو گیا ویڈیو میں ایک گائے کا بچڑا ہے جس کے صرف دو پیر ہیں جو شروع میں نہیں چل سکتا لیکن بعد میں اس نے ہمت اور ہنسلے سے چلنا سکھ لیا اور اس نے دنیا والوں کو دکھا دیا کہ جانور دو پیروں پر بھی چل سکتا ہے دوسرا ویڈیو جس میں ایک بکری کا بچہ جس کے پیچھے کے دو پیر نہیں ہیں لیکن وہ اپنے ہمت اور ہنسلے سے چلتا ہے اور لوگوں کو اللہ پر یقین کرنے کی دعوت دیتا ہے اور تیسرا ویڈیو جس میں ایک اونٹ کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے صرف دو ہی پیر ہوتے ہیں جو چیک چیک کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ ہر شے پر قادر ہے چوتھا ویڈیو ہے ایک بکری کا بچہ ہے جس کے صرف دو پیر ہیں مگر وہ اللہ کے دی ہوئی طاقت اور اپنی ہنسلے سے چلتا ہوا نظر آتا ہے اور سب کو دعوت فکر دیتا ہے کہ مایوس مت ہو جانا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مایوسی کو پسند نہیں کرتا لا تقنتو من رحمت اللہ اور پانچوہ ویڈیو جس میں ایک اونٹ کو بغیر سر کے دیکھا جا سکتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ واقعی اس کا سر نہیں ہے اور ویڈیو کے اندر بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ اس کا سر نہیں ہے لیکن حقیقت کیا ہے وہ اللہ بہتر جانے مگر ان تمام ویڈیو کو دیکھ کر واقعی میں حیرت کے سمندر میں دوب گیا آپ حضرات سے گزارش ہے آپ حضرات ان ویڈیو کو دیکھ کر مایوسی سے باہر نکلیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ